بسم اللہ الرحمن الرحیم یو سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار نیچر اور اسمعظم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یو سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار اور نیچر کی بارے میں بتائیں گے اور ان افراد کو کون سا اسمعظم پڑھنا چاہیے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ اس اسمعظم کی بدولت آپ کی شخصیت میں ایسی کشش پیدا ہوگی جو دوسروں کو بہت زیادہ متاثر کرے گی آپ کی اندازہ بیان میں ایسی خوبصورتی پیدا ہوگی کہ جس کی بدولت آپ کسی بھی انسان کے دل میں اپنی جائز محبت پیدا کر سکتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ یو نام کے افراد کی زندگی میں جو جو بھی مشکلات رکارتے یا نکامیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمارے دعا پروگرام میں اللہ کی حضور ان کا نام لے کر خصوصی دعا بھی کروائی جائے گی اور اگر یو نام والوں کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے جس کا انہیں حل نہیں مل رہا تو وہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کر کے قرآنی آیات کا نقش بھی حاصل کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ناظرین وہ افراد جن کا نام یو سے شروع ہوتا ہے ان میں سے زیادہ تر کی فطرت اللہ پاک نے حوصلہ افضاء اور پور امید بنائی ہے یہ لوگ زیادہ تر ہر چیز سے اچھی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں اور ان کی یہی امید اکثر رنگ لے آتی ہے مگر پور امید رہنا یو نام کی ہر فطرت اختیار میں نہیں ان میں یہ خوبیاں پائے ضرور جاتی ہیں مگر ان پر قائم رہنا سب کے بس کی بات نہیں کیونکہ بعض اوقات یو نام کے لوگ مشکل سے گبرا کر میوس ہو جاتے ہیں یو نام کے لوگوں کی سب سے اہم خوبی ان کی ملن ساری اور دوسروں سے بہت دلکش طریقے سے ملنا ہے یہ خوبی ان کو معاشرے میں ہر دل عزیز بناتی ہے لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو میرن ساری تو دور کی بات دوسروں سے زیادہ بات چیت کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے بس اپنی دنیا میں مگن رہنا پسند کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر اپنے منصوبوں کو پایا تک میل تک پنچانے کے لیے تخلیقی منصوبہ وندی کرتے ہیں جس کی بدولت یہ کامیابیاں سمیرتے ہیں یہ زیادہ تر اپنے منصوبوں کو لے کر دوسروں سے کچھ نہیں چھپاتے بلکہ اپنے عزیز و قارب سے کھل کر بیان کرتے ہیں مگر یہ عادت یو نام کے سب لوگوں میں نہیں پائی جاتی کیونکہ ان میں بعض کی سوچ ہوتی ہے کہ اگر وہ یہ منصوبہ ہر کسی کو بتا دیں گے تو ان کے لیے نقصان کا باعث بنے گا اس لئے یہ دوسروں کو اپنا رازدار بنانے سے گریز کرتے ہیں یہ لوگ زیادہ تر نرم مزاج ہوتے ہیں اور ہر لحاظ سے معاشرے میں امن اور سکون سے چلتے ہیں لیکن یو نام کے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے پرہیز کرنا چاہئے کیونکہ یہ ایسی باتیں اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ انتقامی ہیں بلکہ جلدی معاف نہیں کرتے مگر یو نام کے افراد کی اس سادت کو بعض لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن بعض ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ان میں زیادہ تر کے پاس کافی نولیج ہوتا ہے اس لئے یہ اچھی گشتگو کرنا پسند کرتے ہیں اس خوبی کی بنا پر لوگ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے نولیج کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا نہیں جانتے جس کی وجہ سے یہ لوگوں سے زیادہ گفتگو نہیں کرتے ان میں سے بعض تھوڑی لازی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کا مالک بننے کا شوق ہوتا ہے لیکن جب ان کو دوسرے خودگرز کہتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں پاتے کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ خود کو ہر لحاظ سے پرفیکٹ سمجھتے ہیں اور یہی چیز ان کے لئے نقصان کا باعث بنتی ہے لیکن یہ عادت سب میں نہیں ہوتی کیونکہ ان میں بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جن میں لالچ نام کی چیز ہی نہیں اور ہمیشہ دوسروں کے لئے جیتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں اور بلوس ان کی مدد کرتے ہیں لہٰذا اگر یوں نام کے لوگ اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا ہر خاص وعام میں چرچہ ہو تو روزانہ یہ اسمیعظم یا توابو چار سو نو مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی اور رزق میں اضافہ ہوگا ناظرین یہ تھا یوں نام کی شخصیت کے بارے میں ہمارا مختصر سا اندازہ جو ضروری نہیں کہ سو فیصر ٹھیک ہو غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کی خیال میں ہمارا یہ اندازہ کتنے فیصر درست ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کسی بھی انسان کے نام کے پہلے حرف کی نیچر کردار اور اسمیعظم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اسی چینل کے ہوم پیج پر لگے سرچ آئیکن پر کلک کر کے مطلوبہ نام کا پہلا حرف لکھ کر انٹر کریں تو آپ کی مطلوبہ ویڈیو سامنے آ جائے گی شکریہ اللہ حافظ